پنجاب میں مختلف ادوار میں بیرونی حملہ آوروں کی بہتات رہی جن میں دور دراز سے آنے والے یونانی، منگول، ایرانی، ترک اور پشتون شامل ہیں پنجاب جس کے باسی قومیتی تشخص سے بلکل نابلت تھے موری خیم لکھتے ہیں کہ مغل دور سے پہلے پنجاب میں لوگ اپنی زبان کو پنجابی نہیں کہتے تھے بلکہ اپنی ذات اور برادری کے حوالے سے اپنی پہچان کرواتے تھے مغل دور میں پنجاب کی حدود آج کے مقابلے میں قدر مختلف تھیں مہراجہ رنجیت سنگھ نے جو سلطنت قائم کی اس میں پنجاب کے ستھلچ کے پار کا علاقہ شامل نہیں تھا جو انگریزوں کے زیرے تسلط رہا اس دور میں سرائی کی علاقہ موجودہ صوبہ سرحت کا ایک حصہ تھا اور کشمیر پنجابی سلطنت میں شامل تھا سن انیس سو میں جب برطانوی حکومت نے سرحت کے نام سے نیا صوبہ بنایا تو پنجاب سمٹنا شروع ہوا قلعہ شیخوپورا کو پنجاب کی تاریخ میں اہم مقام حاصل ہے سولہ سو سات میں جس کی بنیاد خود مغل بادشاہ جہانگیر نے رکھی تاریخی طور پر اس شہر کے کئی نام رہے مغل دور سے قبل اس علاقے کو ورک گھڑ کے نام سے پکارا جاتا تھا تو اس کے جہانگیری میں اس کا نام جہانگیر پورا آتا ہے جبکہ بعد کے دور میں جہانگیر کے عرفی نام شیخو کی وجہ سے اسے شیخوپورا کہا جانے لگا مغل دور میں جنڈیالہ شیر خان نامی قصبے کو بہت اہمیت حاصل تھی جو قلعہ شیخوپورا سے تقریباً نو میل کے فاصلے پر واقع ہے دستیاب معلومات کے مطابق یہ علاقہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنے معتمد خاص پتھان جنڈیال شیر خان کو جاگیر کے طور پر عطا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں جنڈ کے بہت سے درخت تھے جس کی وجہ سے اسے جنڈیالہ شیر خان کا نام دے دیا گیا پھر یہ کہ شیخوپورا میں ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت آن بیٹھی جو شیخوپورا کی وجہ شوہرت ٹھہری اس ہستی کا نام سید وارس شاہ ہے یعنی وارس شاہ کا نام اتنی مقبولیت اختیار کر گیا کہ شیخوپورا کے باقی تمام حوالے ماند پڑ گئے وارس شاہ مشہور زمانہ لوک داستان ہیر کے خالق اور پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر ہیں وارس شاہ شیخوپورا کی سرزمین کے ایک تاریخی قسمے جنڈیالہ شیر خان میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام سید گلشیر شاہ تھا ابھی کمسن ہی تھے کہ حصول علم کی غرض سے قصور روانہ ہوئے اور حافظ غلام مرتضی قصوری کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں بابا بولی شاہ کے ہمراہ قرآن، حدیث، فقہ اور منطق جیسے علم حاصل کیے وارس شاہ کا دور محمد شاہ رنگیلہ سے لے کر احمد شاہ عبدالی تک کا دور ہے وارس شاہ نے تخت و تاج کی منتقلی کو بھی اپنے شاعری کا موضوع بنایا اور بھی دیگر متفرق موضوعات پر خامہ فرسائی کی وارس شاہ کو پنجابی زبان کا شیکسپیر بھی کہا جاتا ہے آپ نے اپنے وجود سے پنجابی زبان کو بہت سہراب کیا ہیر آخ دی جو گیاں چھوٹ بولیں تے کون روٹھڑے یار منام دائی ایسا کوئی نہ ملیا میں ٹونڈ تھکی جڑا گیا نو موڑ لے آمدائی ایک جٹ دیکھے تنوں اگ لگی مزار سے ملہقہ علاقے میں ایک قدیم باولی موجود ہے باولی ایک ایسے وسیع و عریض کوئی کو کہتے ہیں جس میں سیڑیاں اترتی ہوں ماضی میں تو یہ مذہبی حیثیت کے حامل تالابوں کو کہا جاتا تھا لیکن چھٹی صدی کے بعد ایسے علاقوں میں باولی کا قیام کیا جاتا تھا جہاں خوشک سالی کا اندیشہ ہو مغل دور میں اس کا خاص رواج ملتا ہے جنڈیالا شیر خانوالی باولی کی تاریخ یہ ہے کہ جنڈیالا کا محل وقوع اس طرز کا تھا کہ یہاں کوئیں کے علاوہ پانی کا کوئی خاطرخواہ انتظام نہیں تھا لہٰذا سید غزنوی نامی ایک بزرگ جن کا علاقے میں خوب شہرہ تھا نے شیر خان کو حکم صادر کیا کہ وہ ایک باولی تعمیر کرے جو یہاں کے مقامی لوگوں کی آبی ضرورت کو پورا کر سکے باولی کی سیڑھیوں کے اوپر شیر خان نے ایک سرائے بھی تعمیر کروائی جس میں لاہور سے کشمیر جانے والے مسافر مقامی لوگوں کو اپنا سامان بیچا کرتے تھے اس باولی کے ایک کونے پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی یہ امارات مغلیہ طرز تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے جس کی چوکور امارت کے مرکز میں ایک بڑے گمبت والا کمرہ موجود ہے جو آٹھ چھوٹے چھوٹے کمروں سے گھرا ہوا ہے جنہیں ہشت بہشت یعنی آٹھ جنتوں سے تابیر کیا جاتا ہے وارث شاہ مزار کے اقب میں واقعہ یہ باولی پنجاب کی خوبصورت ترین قدیمی امارات میں شامل کی جاتی ہے اس باولی کے اندرونی محراب پر لگے پتھر کے ایک کتبے پر فارسی کے سات اشار درج تھے جس پر باولی کی وجہ تسمیہ اور خصائص پر توصیفی کلمات درج تھے اس کتبے کو جنرل غلام جلانی خان کے حکم پر لاہور اجائب گھر منتقل کر دیا گیا باولی کی تاریخی حیثیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اہلِ علاقہ نے ویسا ہی کتبہ یہاں نصب کیا موسیقی